اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ادھا فرام بے اولاد دی جولی اولاد نال آباد فرام اجی آمین آدھنا وقت ظہور پاک امام دی پہنچان دا شعور ادا فرام مدید بلند آمین کہہ دینا بعد ظہور مالک پاک دے تک مجشہ شادلش کرت بادشاہ دی شاید منہ گارا مو شہادت مسیح دعا قبول انوارشت حدیث پاک دے آمن کرو اول تو آخر تک نال والا عزادار گواب بنا کے سلوات باجمات اور بنا انتلاوت فرماؤ اللہ علیہ وقارل امام شہادات غیر سہادات اللہ دے پاک نبیدہ سردار امی آمین موسولدہ اللہ دی رحمت دی قلدہ ایک صحابی ہے دینا دا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انسانی اخیر بھی ہو گئی بہت زیادہ رات بھی ہے موسم بھی ٹھیک نہیں انہوں سے وقت اصور دی نماز دیا رکھاتا دی تکمیل کریے حضرت جابر ابن عبداللہ انسانی اصحاب مصطفی نبیدہ ہو قابل اعتماد صحابی محان اللہ جو تاریخ جھر وہ روایت جنہیں بچ نبی اور نبی دی آن دی عزت اور شان ہوئے گی راوی ننام ہوئے گا جابر محان اللہ صحابی دو نبی صحابی دو ، بتا ادرا ایک تہوٹ بایتھو اور زیادہ آواز میں شکتانی کرو بلکل نام میرا گھتا بجلس بیٹھ کہ مجھلے شکل ایسا حضرت بار بی نوانا پیس ادرا اکنا باری آئے ہی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری صحابہ مصطفیٰ جو قابل ہیں تمام بندے کون رو دے سماجی مقام مطابق معاشر جب مرتب مطابق بیٹھڑا لندی تعداد ہوں گی ہے بندہ غریب ہے مجنور ہے تو سنٹی بیٹا دو چار ہوں گی بندے نماز سے مقام بلند ہے تو دیکھو بیٹھڑا لندے دس بی ہوں گی علاقے دن نماز سردار ہے تو دیدتے سیکھڑے ہزارہ لوگ ہوں گی ایم پی ایم میں نے منس کرے تو پھر لکھانی تعداد جبیلن والے قریب پیٹھڑا لے پڑے ہوں گے عزت نہیں ہے کہ اللہ بندہ کسی تسے نو دست دے بہت شکریہ جنہ جلدی پہنچ گے اسا میرا تکمیل ہو گیا مرتبہ دیگار اپنی آراز دی ہیں اللہ کی بنا بندہ ہر بندے کے بیام نہیں کرنا آؤ اہل سنت بھائی کی بڑے بھی مسئل اکنی مسئل دھو جاؤ گیا وہ دے درمازیت ایک حدیث لکھی ہوئے گی یا جعبر اول ما خلق اللہ نوری اے جعبر سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا تخلیق نور اور اپنی شان محمد دستی راہی دا نام جعبر گریب کریئے پھر نبی نے نور دی تقسیم فرمائی رسول اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا میں نور اکلا نہیں آنا وعلیم من نور واہر یہ تو وہ تھی آئیت نور ایک کا یہ اللہ تقسیم کر گئے عددہ عبداللہ اچھ رکھیا عددہ عمران اچھ رکھیا عبداللہ دے گھار میں محمد آگیا عمران دے گھار میں رحمان دے گھار میں راہ لی آگیا بڑی مہرمانی ہے بہت شکریہ پھر حسان مکلہ شیعہ گھار میں آپ بچے جنہوں حدیث میں آگئے ہیں دختر سیدہ دی شامج دختر رسول اللہ دی شامج مثلا نبی فرمایا بزعت و منی میرا ٹپڑا رابی جعبر رسول فرمایا ام ابیہا رابی جعبر نبی فرمایا حسین و منی و انا منہ حسین رابی جعبر اللہ حسین و الحسین سیدہ شباب احل الجنہ رابی جعبر نبی فرمایا من پنتو مولا ہو فہال علی مولا رابی کا نام جعبر ایک حدیث ہے سار اٹھاؤنا میں نساس ہے سردی ہو گئی رات تا ٹائم میں دیر بھی بڑی ہو گئی مگر سار اٹھاؤنا ایک حدیث ہے جیدے بغیر شیعہ مجلس شروع نہیں ہوتی اس حدیث نے مرد میں مقام اتنے وہ دے بارے حجت دی حدیث ہے وہ مریض وستے بڑو شفائے وہ تندس وستے بڑو رزق ہے وہ بے اولاد وستے بڑو اولاد ہے وہ مرہوم وستے بڑو ملفرت ہے وہ کسے بھی حاجت وستے شبہ جمعہ اپنے گھر تلاوت کرو حاجت دی روایوں دی بلکہ میں فرمانے نہ اکھا نہ پڑے حجت فرما رہے ہیں اگر پہتا ہوا دریات تمہیں رستہ دے دے تو تعجب نہ کرو چونکہ حدیث عام نہیں حدیث تن نام ہے حدیث کی صاف چادر والی حدیث بھائی بہت شوری یا الحمدللہ رب العالمین جیتے رو بیٹے عدم کافی 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 نارے بڑے دوسری نارے جارہاں خموشی نارے سن دے آؤ اب عبادت کر دے آؤ حدیث پاک دناؤں ہے حدیث کی صاف چادر والی حدیث اٹھوال والے دی باچہ ان نزول آیت تطہیر انما یرید اللہ نازل کرند اے تمام پاک سیدہ دی حویلی دے اندر دی قصہ چادر دے تلے دا تے ہونے لے آؤ اچھے ممبر تے کھولو او دا پہلا جمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آن جابر ابن عبداللہ الانساری جابر دا اگلا عزاز اس کو تیز پڑے یا نہیں جا سکتا جابر دا اگلا عزاز جابر ہوا دن ولایت علی کا اعلان کرنے والا محسن ولایت علی علی کی ولایت کی اعلان دینے والا وہ اعلان کر دو دن دا یہ تکیم جا اعلان دین دا یہ اعلان ہے ولایت امیر المومنین یعنی خدیر والے اعلان دے بعد سر آگے اثر حدانہ دے مجلس تمام چلدہ ہی مدینے دی گلیت تے آج سے چوندہ ہی زیفی دی وجہ توں آسا وہ آسا پہ ٹبے جاؤن پتھروں مار کے جدو آواز پہ دو گئے آتے انہ نو آدائی ہوئے بھولنا جانا علی حق دا امام ہے آپ دیئے باجمات حیدری حق دا نو آسا اچھا تو دینے دی گلیاں چاہتے ہیں جو تو سائنسی لیوارڈری نہیں ہے جو تو وجہ آلاک کری آفتے یاد نہیں ہوئے جہاں پر ایک مفت دی ایم اے ٹیسٹ بست آئی فری اور فوری میں اپنی مداخانی دے اکیس مسالیں مالک دین اوپنی ہیں میں کتیم ایمبر تو بات تو ماما کر کے داد نہیں ہوئے بھائی شاہد اللہ ہو شیعہ ناوے جیڑا بھولے نہیں بھی کیوں نہ ہو شیعہ ماف کرنا پھر میرے بدے حق تھے بھائی لیڈیاں ساٹھیاں ماما بہنا میٹھیاں گھارک شاہدی کے مجلس پڑھتے چاہتے بیٹھیاں ہونا تے کچھا بھولنا نہیں میں پھر اکھاں بھی ایڑا مجلس سے جناب ہو لیا شاہدہ شیعہ ناوے انہوں نے چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو چلے جامل حضرت ایمام حسین علیہ السلام دی مجلس سے پاک ماما بہنا بیٹھیاں دعا کر کے جا رہے ہیں آلی آدی چاہتر دا صدقہ برکے نصیبوں میں گوڑی لینا نے مان سلامت حضرت ایمام حسین علیہ السلام دی مجلس ندہ ہوئی نامیں اٹھمیں باقشاہ کے ایک بندے سوال ہی تے مالک مجلس میں بیٹھنے کا عجر آپ کی جان کے ذکر میں بیٹھنے کا عجر دیا ہے مالک فرمایا میں عجر بتا ہی نہیں سکتا اگر ذکر حسین میں بیٹھنے کا سارا سواب بتا دوں تو ماؤت تک گھر ہی نہ جاؤ بھائی آپ جیو آپ سلامت اتنے سلام پہ جانا بڑی بات ہے بزر کو دعا کر دینا سوچ تو پہلے ذکر آخری بات ہے جی میں قریب کار دوں دی این اے ٹیسٹ کے فری فوری ریزارت یہ ہون بھی جدید دوں لیچ بھی یہ پیسے نے دنچ تسا سنے کا پشاور اللہ میرے ملک نوں میری مملکت نوں میری کون نوں محفوظ رکھ لے اور خصوصی مجلس حسین نے وسیل نے دا اللہ میرے ملک تے مملکت خدا داتے اپنی رحمت بن ازور کرو الہی امید پشاوری جو ہے پشاوری جو ہے پشاوری میں جو ایک دھماکہ پولیس میں اور دھماکہ مسجدیں جو یا یہ مسجدوں میں نوازی شہید ہوتے ہیں رسم کہاں سے چلی ارددہ تلاش کرو میری یہ جنگی چاہتا ہے نہ میں کدھی میسے بھی مبرتے ہاتھ مارے نہ میں کدھی ہاتھ مارے نہ میں آگڑے بھی توانو سمجھ نہیں آئی جنہ تک بات میں پہنچا لی جلدی نال انہا اپنے حصے ربادت کر لیا ہوا کے چلیے اتھے ہو گئی اناشر دھیر ساریاں دھماکہ امارت بیٹھے گئی لوگ نہ دے آزاب بکھر گئے اللہ تو انہوں نے آمکھا ہوئے میں خود گوش دھماک کے دے زکمی شہید اکھانا لڈٹین کسے دا ہاتھ کسے دا پیر کسے دا سار وہ پھر جدو پتنی نلگ دا کون کس کا ہے ہونا پھر آکے ہوئے دی نے آلی لیپارٹری پیشاور کوئی نہیں نمونے لاہور پہ جو دی نے ہوئے پتہ لگے یعنی دی نے ٹیسٹ آج کل بھی ہوتا ہے اس میں لے جدو تسلی کرانی ہوئے کون کدھا ہے لوگ جی سارا حدا سکتا آج کون چودہ سو سال پہلے لیپارٹری آئی کوئی نہیں سائنس آئی کوئی نہیں آلے دریافت کوئی نہ نوے سائنس دے کیمیکل ایجاد کوئی نہ نوے جیدے ایڈا مشکل ٹیسٹ کر لگے نا آج ایڈے جدیر دوریچی ہفتہ کم اس کم لگ دے دس سدار فیس لگ دیئے جی پھر بھی بعض اوقات عدالتاں دیا نہیں یہ رپورٹ تسلی باکش نہیں دے اوری ٹیسٹ تسلی باکش رپورٹ دے دا ہی پر کس سے بندے دے کون بے کیا نا چھوٹا بچہ تیونو آدھا عبادی تو ان تسلی ہے بچہ تو آدھا آپ نے اور نراضوں میں لگی آتے آدھا ہی حسن کر ایسے چکے بچے دے کانتے موں رکھ کے علی دی ولایت دی بات کر انو پساندہوے تیرا آپ نے انو اچھی نہ لگے دا سلی باک تلاش کر حضرت جعبر تا بیٹا ہنگلہ عزاق حضرت جعبر تا بیٹا ہنگلہ عزاق حضرت جعبر حضرت امام حسین علیہ السلام دی کابر تے پہلے زباق اوہ عبادت جس دی اللہ حد نہیں رکھی سواب دی حجر دی حد دی کوئی نہیں جتے ایک زیارت کریے تے فرشتے گیڑ لی سکتے امام آکھے میں دس نہیں لی کتنا سواب ہے کچھ حصہ سون لو اے امام آکھے میں وہ دے چھوکو جی حصہ ہے جتے ایک زیارت پہ اتنا سواب ہے اس کبر تے نوکری کرنا نا رہے دا نام جا پڑنا کبر حسین علیہ السلام تے مجابر رہ کے مدینہ آ گیا رسول اللہ دی کبر تے دو کم کردائی رات تا بے لہے کے یہ تھا دن پردے علیاں بھیڑنا بیٹیاں رات تے سویڑنا میں نے وہ کون بکھا جی دے چھوٹے بچے تے پردہ لار دیاں وہ سم نظر نلاز کر کے زمین تے بے کے کسی شریف مروڑ ہے ملینہ تے شاگینہ تے شولہ تے جاپنا منہ بڑا سانے کسے غریب دے جنازے دے احساس لے کے رونا تے ہر زرف کا کم نہیں مذہب قید نہیں ہے تیتا شاہد شیعہ سنی روئے گا ہوئی جدہ زمین زندہ ہے میں شام لبے لبے کے ایک سطر یاد آگئی مالک جاڑ دن دن لچھا بے کے اسے ملے دی ایک سطر پڑنی ہے تے سلام کرنے اشادہ وقت تے نا قریبا ذرا اے ذہن اجرکو تے مشکل ترین میری مداخانی دی نوکری دی ایک سطر جیدی میں حوالے کرا جہاں پر ایک دن قبر رسول تے پہلی گال کرنے گا قبر رسول تے دو کام کردائی اللہ کی نماز پڑھتا ہی مسافر غریب حسین مروندائی ایک دن قبر تے ہاتھ رکھے جابے رکھے نہیں بھول سکتا بھجدے گوڑے تو تو اٹھے دست اللہ اکبر بری مہربانی اگل کر کے جاپنے مہربانی گی مالک مون ماجر دیل مہربانی سوچتا ہے کہ دوڑی دکھی ہے بھی مجر پھر آس ہوتا رہا یہی ہے تکمیل عبادت بڑی دیر نبی دی کا بڑی چرون دی آواز آئی دوبارہ کبرتے ہاتھ رکھے نبی اللہ گل اوکھی ہے دوڑا حسین اوکھالت ہے آج دے بعد میں دوڑی کبرتے نا دور ایسا ہو ہاں مہینال والے نوہائیت گوابنا لونہ جدو دن نرم ہو جائے مگرنا میں پہلے عز کر گیا تھے پہلے یہ بات تھے سوچ دے ترہ سونا جو گھنی بھجڑے کی میں جابر تم صرف سنے میرا حسین اوکھالت ہے میں دس محرم دی دلی پیشیے لے کربلا نبیان دی صاحب پہ جا کے پتر لندہ ڈٹھا ہے میں اللہ دی آدھالت جب پتر لو رونے مگر اس وقت میرے رون دی وجہ حسین اللہ نہیں کیوں رو رہے ہو فرمایا ایک بندہ میرے شہر اچھ میری کبر تھے آنا چاہتا ہے تو میں نہیں برداشت کر رہے اوہ مدینہ آگئے جاوہ جیڑا مدینہ جا رستہ داخل ہوں دن اس رستے تے پہنچیا اوہ در رستہ رو میں نہیں برداشت کر دا اوہ بندہ میری لگ رہی ہے چاہے اللہ دا نبی جائے حضرت حمدہ دی جکر جنیزہ مارے ہو بھی معافی منگڑا یا تو ساں معاف کی کام جنا تو اٹھے کولوں مکہ جا پیارا وطن چھوڑایا تو ساں انہوں بھی کچھ نہیں آکیا معافی دی تھی کہہ ساں مجرے میں جیڑا بندہ پورا دن اختتام تھے آگئی مجلس پورا دن کس سے وجہ تو ہائے دی خیرات نہیں پن سگیا چھولی پھیلاوے تیری ہائے میں شام چھوائی ہوئی پاک مخدومہ تو پننا تو ہائے کرے تو میں تیرا سلام کر گٹور جاما نبیہ دن کمیں برداشت کنا یہ ظالم میری قبر دیاوے یوں ملونے جہاں میرے کٹھے ہوئے حسین دہت کا نور آفرین مرحبا جرح ملاللہ اتنی دیر لگ دیئے تکمیل اعداد اتنی دیر لگ دیئے تکمیل مجلس پاکتے ایک ہاتھ ماتم دا بلند ہو گئے جو میں تو اٹھا سلام کنا رازیاں بھئی اتنے تھکے ماہولے آخر تھی اس سے واسطے لاکر پڑھا تو خبران دیر میں مت آخرتے آزادار تھکے ہوئے داوز نہ ملے یہ دیر رو نہ سکے حجد تعلق ذاکر دی پڑھا نال نہیں اس رمال نال نہیں جڑا ایک رات پہلے دا جنت جو رسول دی زخمی تھی لے گیا وہ اگر غفظ حسین دی بھی لڑ پئی تا مظلوم دی حضر حمد مرحب تیرا آنسو اللہ دی ربی بنتا کیسا ہو سی رسول اللہ فرمایا وہ دے جلے آئے بالو سن وہ دے مکرو چہرہ اسی مجذوب جلد اسی پتل اچھ بجگو اسی وہ دے موڑے آئے مفلوج ہتھو سن ان روک او میری قبر علنا ہوئے صعیف صحابی رسول جوان دوڑنو شروع کیتا ہو مدینہ دے رستے دے ہو باب مدینہ طریقے حجرت جتھوں بندے آندے بندے آندے جتھوں نبی حجرت کر دے بندہ شہر اس داخل بھی ہوں دے جابر اتھویں آکھیں محمد حکمی شہر دے اندر نامے تھکوگے جنہی میں آکھا ستر مگر میں ایک آئے دے بعد میں دماغ وہ بندہ اتھویں موڑ پی جابر اپڑے آپ روما دے زندگی بھر کربلا دے مسافر رونے اس کو لوگو چھاندے سے اس گیڑا ظلم کی تے نبی قبر چین نام نہیں ساندے بچے سمجھ جانگے بیٹا میں کی پڑن لگا میں مدینے دے قریب اوٹ چرانا تے اس وجہ لوگ من جمال صدر جمال اٹھنوا در جمال اٹھا والا تم تاربلا کی نہیں ہے آدھے میں مقروض آئی حسین دی کریمی لکھنا امت دے ظلم بکھنا فضل و کرم تے میں بھی بجلس پڑھ دا میرے ذہن چاہے جب جو تو اسحاب پڑھ دے پہنے یادلاؤرے فضلاؤرے کرم ہو رہے وقت نہیں پس اتنا یاد رکھو ایڈے بڑا کریم ہے جیڈے قاتلہ دے یہ ساندھ کر دے آدھے میں مدینے دی منڈی اچھوٹ فروخت کر رہا ہے میں نے خریدار نہیں ملیا آدھے میں شیعہ سمجھے گا ایلی ساندھ بھائی شاید پتہ نہ لگے شیعہ سمجھ جائے گا آدھے سکائی رجا بھائی مہربانی میں مسجد نبوی ایک پریشان ہو کے داخل ہو جانتے میں ویکھینان نے دی قبرت حسین رو رہا تو ان پتر نصیبوں انہیں سے پیدریش بزرگ اس قلعے تک مجلسے چیزے زعیف بندے مشکل نال بیٹھے ہو اور قریب کرتا اور تیزی نال بھی اپڑتا حسین نو میں روندہ بیک کے سلام کیتا ہے میں سلام دا جواب دے کہ قریب بلا کے آتے ہیں پریشانے مقروزے ہیں یہ فضائل بھی ہے حسین نمسائل بھی ہے پریشانے مقروزے میں آپڑے سامنے کسے نو پریشان نہیں بیک سکتا تیرے ذہنے جتنی اٹھا دی قیمت ہے نا وہ میرے تلل ہے اٹھا میں تین فروخت کرنا یہ تیرا کرزہ پورا لہجہ سی آدھے میرے کرزے دبندوبست کر کے ہائے تیری قریبی سلام تیری فرمایا تمہیں پریشان اسے جو اٹھا فروخت ہو گئے میں بچے انہی روزی رزق دبندوبست کن کر سا تمہیں حسین نا آج ستائی رجب ایک تار لٹھائی میں میں ٹرنے میں اگلے چھے مہینے مسلسل مسافرہ جڑے اٹھا فروخت کی تینی اونہ دھا ساربان بڑھ گے تُو میرے نال چل ہو جتنا عرصہ نوک نہیں کرسے میں تنیتنی اجرتے سا تیری غربت موک ویسی آدھے دونوں بندوبست ہو گئے کارج بھی ختم بچے اندھی روزی دا انتظام آدھے میں مطمئنوں کے گھر گیا اگلے دن اٹھ حوالے کرن مست مدینہ آیا زیل فیصل اتار کیا آیاں کر لے گئے تو میں ساربان بڑھ کے نال ڈر سا آدھے میں اٹھ بہائے جو میرے کلو غازی پوچھے ہیں تین صرف ساربان بڑھ کے نال ڈرنے یا اٹھا حوالے کرنے نہیں آدھے میں اکی دن نوک نہیں کرنی ہے آدھے میں پھر اتھا ہی اٹھ بہا میں گلی جو اٹھ بٹھائے میں پتہ لگے گا کہ بلہ جی سیعت وڑے لہوا اور مجلس کس کس جگہ تے بیٹھے آدھے میں اٹھ بٹھائے میرے اٹھا تے چاچے بڑی دیا سامان رکھیا سامان رکھ کے دیگر لے گازی میں اکی آئے اٹھ دور لے تم دیگر دور اسنا حد رہا دلے درنے ساٹھے کافلے تو تین میل آگے درنے جدو ضرورت ہو ہی میں تن روگ لما گا میں اکی اتنا اگر کیوں ٹور دے میں گازی فرمائے میں پرداشت نہیں کردہ انہا اٹھا تے کسی دی نگاہ ہوئے جنہا تے علی دیاں دیاں سامان رہے انہا پردیاں تے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ شاباش میرا بچہ شاباش میرے بیٹے الحمدللہ رب العالمین آدھے مدینے چلے میں نال مکہ قیام کیتا میں امرا آج نہ پڑیا مکہ جو روندے ٹورے میں نال دو محرم کربلا پچھے میں کون آدھے محرم بادشاہ حکم دیتا ہے کنارے تو خیمے پٹھلا ہو دریانے کنارے تو خیمے اکھاڑ کے اوہ کربلا دی ہتھا دیبا اور پھر کنارے تلا ہو اسا گنامہ وجہ پوچھی تے میں نے فرمایا میں حسین برداشت نہیں کردہ تو ساتھا انسان ہو کسی دے حیوانی میرے وجہ تو تستہ رہے جا میں میں دیکھر بیٹا دے خیمے پٹھلا میں کل دے بات تستہ رہنا ہے دھوال کے ادنوں آدھے سادات غیر سادات آدھے ساتھ گزری کاتلان دے رہے آٹھ نو گزری کاتلان دے رہے آدھے شبِ آشور لکھان دی فاوت جمع تے ہر کسی دائلان حسین مر میں نیاز حسین میرا لفظ ظاہر نہ جاوے کیسے تے نتیجے آدھے میں سوچن لگیا اپنے وکھر خیمے لیٹ کے میں سوچن لگیا چھے ماہ مزدوری کیتی ہے اجرت جلے کوئی نہیں اس حین کا مارے جامل تمہیں اجرت کونڈ دے سی میں نہیں سوچا چاہتا ہے میں اپنے پسٹر دے لیٹے آئی یا میرے خیمے دے در تھے مظلوم دی ہولے ہولے آواز آئیے جمال ایک دفعہ بھائی نیاز لے آنا لے ذرا اتھے ہی روک جانا دو منٹ اتھے ہی روک جانا میرمانی کرنا مسائبے بار بار بچے ہیں دی عزیزان دی تو جو ہٹھ رہی ہے تو اٹھے گزرن دی وجہ تو اور خصوصاً اس میں لے جنہیں ساڑی یا دیاں تے پہنا ماں و بہگین انہیں دے دے لے تھوڑے وقت دیا مئیمانن مدینہ تے شاہ مالی سہ انہیں مکان دی یا دے میں حسین نو اندر لے آیا میں نے ایک تھیلی دیکھ یا کھینے یہ ہے ہی چھے ماہ دی اجرت جڑے اٹھ میں خرید کیتے انہوں نے جو ایک اٹھ کھول لے میں تنہ آتا کیتا وہ اٹھ لے کے ٹوڑ جا کل دس محرم کربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غربت دہ ہو کا سنے نہ دی کر لے میری ڈری ہوئی تھی دے تن وین سنی میں میں کل ماریا جاؤنے میرے بعد میرے پردہ دار رول جاؤنے جی آواز سن لئی تے نسرت وستے آنا ہوا جب ہو ایسی ہاتھ کل کر کے ٹھوڑے کوئی بندہ ہائے تو خالی نہیں رہ جائے گا ہی کل کر کے ایک دو قدم میرے خیم میں چل کے رک کے میں ناکھیانے ذرا سارے چراؤ روشن کر ہاتھ میرے خیم میں جتنے چراؤں گا میں روشن کی تے چراؤں گا دی روشن کروا کہ میں نے فرما جانے ایک دفعہ امام میں تو نہ لین تک غور نہ لوے ایک ہے میرے لباس دی کوئی شئے پسند دائی تے مانگ میں لہا دے ما شابا 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 آفرین مرحبا جو رکم اللہ آدھے جی وہ میرے بچے جی وہ میرے لال بجرگ میں دعا کرو میرے ناکھی خمار کے رونا لے بچے انہوں دعا کرا آدھے دو چیزوں تے پورے رسکج میری نظر آئی ایک ہاتھ والی اموٹھی ایک عرب دے بہادرہ دی نشانی کمر باندھ تے پاو جی اے دو چیزہ امام حسین علیہ السلام انہوں بہت پسندار ہو بڑا پیارہ یہ نا دو چیز انہوں اموٹھی حضرت علیہ سکردنان نے ذاتف آئی یعنی حضرت عمران کیسے تے جیڑا کمر باندھ ہے شہر شاہ ایران یک جار علی زین اللہ بدین دنان نے پھیجی آئی اور خصوصا کمر باندھ اوہ قیمتی موتی جیڑے ہویا جیڑے ہیران دے ملک دی قیمت آنے آدھے پورے راہ نگاہ اتنا دی رات حسین آکھے مانگ لے پتہ نہیں کیوں میں مانگ نہ سگیا آئی جنال لگوا بڑے پتہ نہیں کیوں میں مانگ نہ سگیا میں ٹردے ہولے دی آنکھیں ہونڈ مگیا نہیں یا کال دی کر میری ہم بھیڑا ہونڈ مگیا نہیں یا کال میری زخمی مات اپاس سے تو ہاتھ نہ چوا ہوئے آدھے میں رات سمجھ نہ سگیا میں خیمت رک گیا چھولی آلہ نصیب ہوئی بھئیا میں خیمت رک گیا حسین در گئے دن چڑھ پیا میں سفر شروع کی تا تھے کچھ دیر بعد لالا چھو دیا اپنے ہاپنے واقع رک جوا ہاپتے دسیاں نے جو میں ماریا جاڑ رہے میں زندگی چمانگ نہیں سگیا جو دو گریب مارے گئے میں کمر مہدلا ہسا میں اٹھیں لٹ لے سا آدھے سوچ کے جاڑی نہ لٹ بان کہ میں کربلا پہنچیا آدھے میں ٹپے تو اترے آن کہ لکھا دیفاع ہو اے میرے تحسان کرنا میری منت زاکری بس سے نہیں پیا کرنا اس لفظ تے ہائی اتنی کرے آدھے جو نال اللہ بندہ توڑی ہائی دی آواز تے کوا پڑے آدھے میں کربلا آگے ٹپے دے پہنچیا تے میں لکھا دیفاع ہو جی حسین دا سونا پتر مار کے جشن بھائی منا دیا ہے میں نے سا سے بیٹھا اس وقت جب میں اتنا لمبا نہیں پڑنا چاہیتا ٹوڑ جانا چاہیتا ہی ہونے تک اس حیدبادی سلام کرنا مگر میں چاہنا جو جی تنگال شروع کی تھی یہ نتیجہ دیتے بغیر میں نے جامہ سفر جانے مصافرہ شام جانے ہائے کر دیا نہ تھکڑ والی قوم رو دیا نہ تھکڑ والے ازادار اپے غیرت آدھے میں چھپ گیا حلی اکبر دلال نال جو حسین کی توقع نہیں پہ مکنی میں چھپ گیا چھپڑ واسٹ ایک الگ خیمہ تلاج کیتا ہے جو میں خیمے دے قریب گیا ایک اللہ خیمہ دو سوف ہو جی پہرے تھے اگر میں پہرے داراں تو پچھے کہندہ خیمہ انہاں کے ابن ساکھ دائے میں کہتھے کہ اللہ کیوں انہاں کے میدان اچھ گرمی ہے گرمی تو بچہ ناستے دری آدھی ترائی تے تھنڈی ریت تے خیمہ لائیس ترائی بیٹا اس جو گنوا دیں جی تے دری آدھیا لہرن ٹکرا کے ریت نم کر کے واپس مڑ جا دیا آدھے تھنڈی ریت تے خیمہ لائیس انہوں گرمی دائے سانسے اوہ جی اکیٹ ریا دوسرا آدھے تھے گرمی جھوٹے باہنے انہوں حسین دے ویر تو ڈر لگ دائے انہوں ابباس تو خوفے الگ چھپی ہوئے آدھے گال سچی آئی جیڑا صبح دے ٹیم پہلے پہر گرمی دبا ہانا کر کے باہر نایاں گا جدہ غازی لتھے نا اوہ نچ داویا باہر آیا بھائی 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 فوج نے بتا دے جانگ مک ویسی آدھے گانا ٹھیک آئی مجھ دیر بعد حسین لے گئے جنگ مک گئی ہر پاسے آئے دی آوازیں خید راضی رہا میں ہتھ کدی کھڑے نہیں کر رہے میں ممبر تھے ہتھ کھڑے جیڑے جیڑے میری مجلس پاک سید آدھے گھنچے ہو میں نے ایک لفظ دی صرف معافی دے انہاں مشکل لفظ آگئے یادے حسین دے اناو قاتلنا گامولے مہوے دریا دا میں زنفت ہاتھ رکھیا مہوے دریا یادے تیرا ضربان لگیا مہوے دریا یادے تیرا کوئی سمجھے تو ہائی کرے منت نہیں جا پر نہیں تیرا ضربان دے بعد یادے لفظ دی معافی منگئے یادے شمر ایک ہاتھ نال سر اٹھایا مرحبا بھائی مرحبا بھائی ہائے کرنے والے اپنے کی سہدوں کے جا آئے نہ کرو جا رہے ہیں زندگی جب پتہ نہیں پھر دو اٹھی دیارت ہووے ناوے ایک وینڈ سڑا کے جا ہم ایک سطر میں آکے جا ہم آدھے سر بلند ہویا تکٹی کرتا نیچو ایک قطرہ خون دا زمین تے آیا پس او قطرہ آمن دی دے رہی سور پہاں دی چل پہی زمین زلزل آگیا آسمان تو خون دی بارش لکھ تھی ماف کرنا تے بے غیرتا دی فاؤج شریفا دا گھار لٹن لگ گئی تو بھائی بھائی آفرین مرحبا جرکم اللہ یہ آدھے فاؤج لٹن چو مسروف ہوئی خیمے تے میں سوچے میں جا کے کمر باندی لہاما جا کے اگوٹھی لہاما آدھے اتنا سخت اندھیرہ ہو گیا ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دینڈا آدھے میں مشکل نہ لٹی بالا تھا میں تلاش کرنا شروع کی تے جدہ کس تاڑی چاہے ایک آئی جدہ لٹن آیا نو ہسے آئی تقسیم آفرین مرحبا جرکم اللہ آدھے نو ہسے آئی تقسیم جرازے تمہیں پتھر ہٹاؤ کے ہاتھ لبے آئے تا مدری پائی ہوئی آئی آدھے میں موٹھی لہا وڑ لگا حسین دی موٹھی باند ہوئی آدھے میں کوشج کر دریاں موٹھی کھولا موٹھی نائی کھل دی آدھے جدہ کئی کوش جنال موٹھی نائی کھولی میں حسین دا ہاتھ پتھار در گیا ہے آدھے میں جے بچوو خنجر کا دی جزے نہ لٹھانیاں نہ کہلا آدھے مدری اج لہائے پہنا شام تائی مرحبا 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 جرکم اللہ سارے راہ دیاں گئے ہیں ہاتھ لیاں لیاں چھار کی ہوئے ہیں آدھے اس میں لے تیرے ہاتھ مفلو جوئے اے بے حیادن نہیں میں مدری لہاو کے دے بچ پائیے میں کمر باندے چاہتھ رکھیا ہے تے میری کلائی چاہتھا ہے حسین میں نا کیا ہیا کر میں تے کل لکھے آئی مانگ میں لہا دے وا آدھے میں ہاتھ چھڑے داریاں جدہ ہاتھ نہیں چھٹیا میں مقدر دیرے تو کلوار دلاش گی تیے میں پہلے حسین کا ہی کاتھ گٹیا وات دوجہ کلائی چاہیا میں دوجہ کٹیا جتے گانوں میں لیا ہاتھ بھج پونیا میں چگیا بی بی پلے نہیں ملہ اللہ اللہ علیکم مزانبین و سیعہ ملہ اللہ علیہ و مجلس عذاب قبول فرمان حجر و سباب حالین و مانیان دے مرہمین دے نمائے عمال درچہ مقصد وستے زنے گرز و غائت وستے صفحہ رائے مجلوم بچھائی گئی مالک عصرہ زبائی تکمید فرمان بادشاہ اللہ مشکل اور نازم دور اچھار شریف دی زدنی حفاظت رحیم اللہ بیمارہ مشکل بیونادر دیر چھولی آباد مقرزی مقرض ادا کرن کی توفیق ادا مالک انتہام نہیں رحمت نرزول فرمان منتقم خون حسین وارش خون مظلومین امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعدیل فرمان رب